نمشکر دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینکہ بروڑا گول لون کے بارے میں دوستو جیسا کیا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ گول لون جو ہے سب سے سیمپل اور ایزی لون ہے اگر آپ کے پاس گولڈ آویلیبل ہے اور آپ کو کچھ ضرورت ہے ایڈوانس کی تو آپ اس کے اگینسٹ لون لے سکتے ہیں اپنے پرسنل یا کسی پروفیشنل پرپس کو برا کرنے کے لئے دوستو گول لون پہ ہم آلریڈی کافی سارے ویڈیوز بنا چکے ہیں PNB گول لون جینکے بینک گول لون SBA گول لون کینرہ بینک گول لون بینک آف انڈیا گول لون تو دوستو اگر آپ گول لون لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ گول لون کا پروسس کیا ہے الگ الگ بینک کس طرح سے گول لون دیتے ہیں کیا انٹرسٹیٹ چارج کرتے ہیں کیا مارجن ریکوائرمنٹس ہیں کیا سیکیورٹی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا گول لون ان میں سے بیٹر ہے آپ ایک ڈیسیجن بنا پائیں گے کہ کس بینک کا گول لون ہمیں لینا چاہیے کیونکہ بینک ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو آپ تب ہی اس بینک سے گول لون لے سکتے ہیں آپ کسی بھی بینک سے گول لون لے سکتے ہیں گول لون جو ہوتا ہے 100% سیکیور ہوتا ہے اسی لئے بینک ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں بہت ہی ایزیلی گول لون دے دیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آف بروڑا گول لون کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک آف بروڑا گول لون میں کیا ڈاکیمنٹیشن ہے کیا انٹرسٹیٹ ہے کیا چارجز ہے مارجن کیا ہے سیکیورٹی کیا ہے اور گول لون کا کیا پروسیس ہے میں ہوں آپ کا دوست روہیت سواغت کرتا ہوں آپ سب کا ٹیکی پندیت میں اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور بھی ایسے انفرمیشنل ویڈیوز کے لئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں آلڈری بتا دیا تھا کہ گول لون کا جو پرپس ہوتا ہے وہ آپ کسی ڈومیسٹک یوز کے لئے یا پروفیشنل یوز کے لئے بھی لے سکتے ہیں چاہے آپ کو کوئی میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے ٹریول ریکوائرمنٹ ہے میریج کرنی ہے یا سٹڈی لون چاہیے سٹڈی کے لئے چاہیے یا کسی بھی کام کے لئے آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اگری کلچر کے لئے ریکوائرمنٹ ہے بزنس کے لئے ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے لئے بھی گول لون دے سکتے ہیں موسٹلی جو گول لون میں ہوتا ہے بینک میں جو ہوتا ہے انڈ یوز ویریفکیشن نہیں ہوتا ہے آپ کسی ایک طرح سے یہ پرسنل لون ہی ہوتا ہے اللیجیبیلٹی کرائٹیریہ کیا ہے مینیمم ایج 18 years میکسیمم 70 years کم سے کم آٹھنہ سال اور میکسیمم 70 years اور جو بھی گول لون نینے جا رہا ہے وہ true owner ہونا چاہیے گولڈ کا اور جو گولڈ لون ملتا ہے وہ جولری کے against بھی ہوتا ہے اور وہ کوئنس کے against بھی ہوتا ہے لیکن کوئنس پہ ایک بار رکھی گئی ہے میکسیمم جو کوئن کا ویٹ ہے وہ 50 گرام ہی ہونا چاہیے 50 گرام سے زیادہ bank advance نہیں کرتے ہیں اور یہ almost سبھی banks کا ایسا ہی ہے گولڈ جولری تو کتنے کی بھی ہو سکتی ہے بٹ گولڈ کوئنس جو ہیں وہ 50 گرام سے زیادہ bank accept نہیں کرتے ہیں اور bank of baroda جو loan کرتا ہو minimum 18 karat gold جولری ہونا چاہیے کوئنٹم maximum loan amount کتنا دیا جائے گا آپ کو 25 lakh per borrower تو یہ loan amount جو maximum ہے یہ vary کرتا ہے bank to bank کچھ bank 50 lakh تک بھی دیتے ہیں کچھ 10 lakh کچھ 20 lakh bank of baroda 25 lakh maximum but maximum کا مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کو اتنا ہی مل جائے گا آپ کے gold کا جتنا net weight ہو گا اس میں margin minus کرنے کے بعد ہی آپ کو loan دیا جائے گا documents اس میں کوئی خاص documentation ہوتی نہیں ہے ایک application form جو آپ کو bank سے ملے گا ایک appraiser certificate جو آپ کو bank appraiser جو ہوگا جو آپ کی jewelry کا appraiser کرے گا وہ دے گا اس کے بعد KYC borrower کا loan لینے جا رہا KYC KYC میں آپ address proof جیسے کی gas connection bill post paid connection bill land line bill ادھار card passport کوئی بھی valid address proof اس کے علاوہ KYC میں آپ ID proof جیسے pan card water ID driving license اس کے علاوہ آپ کی latest photographs اور interest rate کیا ہے bank of borrower کا one year mclr plus strategic premium plus 2.5% تو یہ rate of interest چوہیں چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی بھی سیم نہیں رہتے ہیں جب بھی آپ loan لینے کی سوچیں آپ جو latest rates ہیں وہ confirm کر لیں bank کی website پہ جا کے یا bank سے visit کر کے پوچھ سکتے ہیں repayment period کیا رہے گا bank of borrower gold loan میں maximum 12 months ہے اور almost سبھی banks کا 12 months ہی رہتا ہے gold loan کے case میں 18 months تک consider کیا جاتا ہے normally جو tenner رہتا ہے gold loan کا 12 months ہوتا ہے اور اس میں آپ کو option سکتے ہیں last میں monthly interest serve کر سکتے ہیں quarterly interest serve کر سکتے ہیں یا half yearly installment بھی دے سکتے ہیں جیسا آپ suit کرتا ہے best یہ ہے کہ آپ monthly interest serve کرتے رہیے اور last میں جا کے اپنا principal pay کر دیجئے اگر آپ interest بھی نہیں کریں گ last میں آپ کو دینا پڑے گا تو amount کافی زیادہ بن جائے گا اس میں آپ کو problem ہوگی اس سے اچھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے installments میں دیتے رہے 12 مہینے end تک آپ کا principal بھی کافی کم ہو جائے اور security کیا رہتی ہے اس میں اور یہ locker میں تب تک پڑے رہیں گے جب تک آپ loan repay نہیں کر دیتے اور in case اگر آپ loan نہیں چکا پا رہے ہیں 12 مہینے کے end میں 10 کے end میں تو ایک آپ پاس option ہے آپ کہیں سے پیسہ arrange کر کے ایک دن کے لیے اپنے loan account میں ڈال دیجئے تو دوبارہ سے آپ loan کو renew کرا سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس پیسے ہیں آپ چکا سکتے ہیں تو یہ 12 months کے بعد دوبارہ renew ہو سکتا ہے loan رینیو نہیں مطلب ایک طرح سے loan close ہوگا اور اس کے بعد نیا loan کھولا جائے اور charges کیا ہیں bank of vroda کے charges بھی bank to bank worry کرتے ہیں اور دو طریقے کے charges ہوتے ہیں processing charges ہوتے ہیں ایک appraiser charges ہوتے ہیں appraiser charges جو ہوتے ہیں appraiser کو جاتے ہیں jeweler کی appraisal کرتا ہے اور وہ بھی jeweler ہوتا اور bank سے certified ہوتا ہے ہاں وہ جب آپ کے gold کا appraisal ہوتا ہے تب آپ کے gold weight کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے stone لگے ہوتے ہیں منس کر کے اس کا net weight نکال جاتا ہے اس کے net weight میں سے margin 20 25 % اس کو minus کرنے کے بعد آپ کو loan دیا جاتا ہے اگر آپ total gold value 10 lakh net weight پہ بات کر رہا ہوں سب stones وغیرہ کی قیمت نکال کے بعد سب کچھ جو آپ کا gold بہت ہے جتنا بھی value 10 lakh ہے تو 20 % margin ہے تو 8 lakh تک کی آپ کو loan ملے گا ایسا نہیں ہے کہ stones وغیرہ سب جتنا بھی آپ کا weight بنت ہے جتنے کا اپنے gold دیا ہے اس کے حساب سے bank loan دے گا ایسے نہیں ہوتا bank اپنے طریقے سے loan کرتا ہے وہ ساری چیزیں minus ہوتی ہیں stones کا weight minus ہوتا ہے اس کے بعد net weight پہ margin minus کرنے کے بعد bank loan دیتا ہے اور charges کیا ہیں bank up to 25 thousand nil 25 thousand to 5 lakh 0.5 percent جتنا بھی آپ کو loan دیا جا رہا ہے اس کا minimum 500 اور maximum 25 سو روپے اور اگر آپ کا loan 5 lakh سے اوپر ہے تو 0.5 percent جتنا آپ کو loan دیا جا رہا ہے اور maximum 35 hundred ہے زیادہ 35 hundred ہے اتنے charges gold میں نہیں رہتے ہیں charges بہت nominal ہوتے ہیں appraiser charges بہت nominal ہوتے ہیں بہت سرل اور simple option ہے gold loan کا اگر آپ پیس gold پڑھا ہے پیسے کے requirement ہے تو gold کے loan لے سکتے ہیں but haan gold loan جو آپ لیں گے کسی public sector bank private sector national bank سے یا کسی اچھے bank سے ہی loan لیں اس میں آپ کا gold سیف رہتا ہے جیسے آپ amount repay کرتے ہیں آپ کو سیم آپ کا gold جو آپ کو hand over کر دیا جاتا ہے کسی طرح کا ریس قسم میں زیادہ نہیں رہتا تو دوستہ یہ تھا bank of bro ڈا gold loan کیسا لگ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تھانک یو فور واشنگ